ہائے فرینڈس میں سب ڈاکٹر بینوز سرما فروم سیتیو پینجی فرینڈس آج میں اس ویڈیو میں پری میچور ایزنگ کے بارے میں ڈسکس کروں گا بہت لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کم عمر میں ہی ان کو ایسا لگتا ہے جیسے ابھی تھی بڑا پا آ گیا ہو یعنی کہ چہرے پر جنریاں پڑ جائیں گی فائن لائنس آ جائیں گی بوڈی میں درد مسلس میں وونز میں درد رہے گا اسکن کی بہت سارے بیماری ہیں جیسے خجدی ہے ایکسیما ہے سوریوسس بغیرہ اس طرح کی بیماری یا بال جھننے لگ جائیں گے پورے دن تھکان تھی رہ گی یعنی اس طرح کی لکشن ان کو آنے لگ جاتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ ان کو سمجھ سے پہلے ہی بڑا پا آ گیا ہے ہاناکہ یہ بڑا پا جو ہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا ہے یہ نیچول پروسس ہے اور ویسے بیس سال کی عمر کے بعد اور دھیرے 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 دیکھا ہوگا کہ کچھ بڑی میں چینجنگ آنے لگ جاتے ہیں اور تیس پہتے سال کی عمر تک آتے آتے دیکھا ہوگا کہ کچھ اسکن پر لائنس ٹیپ کی بننے لگ جاتی ہے فائن لائنس جو کی ہسنے پر یا مسکرانے پر وہ لائنس دکھائی دینے لگتی ہیں اور جب وہ پہتہالیس سال کے اوپر نکلتے ہیں تب کچھ چہرہ اسکن بھی ڈھیلی ہو جاتی ہے اور پھر وہ رنکلس آنے لگ جاتے ہیں تو فرینڈس ایس جیسے جیسے بڑھتی جاتی ہے ہماری جو اسکن کی اپر لیئر ہے جس کو اپی ڈرمیس بولتے ہیں یہ تھوڑی تھن ہوتی چلی جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کے علاوہ یہ تھوڑی سی ٹرانسپیرنٹ بھی ہلکیش ہو جاتی ہے اب جب ٹرانسپیرنٹ ہو جائے گی تو اسکن کے نیچے ہوتی ہیں بلیڈ بیسل تو جو بلیڈ بیسل جن میں خون بیہ رہا ہے ان علیوں میں تو وہ ہم کو ٹرانسپیرنٹ ہونے کے بیسل پتلی ہونے کے بیسل دکھائی دینے لگتی ہیں تو اس کی وجہ سے ہمیں یہاں پر ڈار کی سکن دکھائی دینے لگتی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ اولڈ ایس کی طرح بڑھ رہے ہیں اس کے علاوہ جو سن لائٹ کی الٹرا وائلٹ ریز ہیں وہ جو ہماری سکن میں الاسٹین ٹیشوز ہوتے ہیں ان کو بھی توڑ دیتی ہے جس سے کہا ہے کہ اسکن ڈھیلی ہو جائے گی اور اسکن ڈھیلی ہونے پر جب اسکن لو جو گئی تو اس جگہ پر رنکلز پڑھنے لے جائیں گے اس کے علاوہ آنکھوں کے آس پاس جو اگر ڈرائی سکن رہے گی تو ڈرائی سکن ہونے کے ارکانڈ یہ فائن لائنس بھی بہت زیادہ کلیر دکھائی دینے لگتی ہیں کل ملا کر بات یہ ہے کہ ایج بڑھنے کے ساتھ ساتھ جو ہیں کولیجن ہیں الاسٹین ٹیسوس ہیں اور ہائیلورونیک ایسڈ ان سب کی بوڈی میں کمی ہونے لگتے ہیں اور جس کی وجہ سے اسکن میں چین جنگ آنے لگ جاتی ہے تو فرینڈز ہم کچھ ایسی پری کورسنس لے سکتے ہیں کہ جیسے کہ ہم پری ایجنگ کی طرف نہ جائیں کیونکہ بہت سے لوگوں کو دیکھنا ہوگا بہت سے بچوں کو دیکھتے ہیں کہ کسی کے گرانٹ پرنٹس تو اتنے بجرگ نظر آتی ہیں کہ بہت زیادہ ایجنگ نظر آتی ہیں بہت سے گرانٹس دیکھیں بلکل ینگ نظر آتے ہیں حالانکہ بالوال سفید بالی بات کو چھوڑ دیجئے آپ لیکن ان کی جو ایکٹیوٹیز ہیں وہ سب بڑی فٹ فٹ ہیں یعنی ینگ والی نظر آتی ہیں تو وہ سب ہم بھی ایسا کیسے کر سکتے ہیں کہ ہم پری ایجنگ کی طرف نہ بڑھیں یعنی سمجھ سے پہلے ہم بڑے نہ ہو تو اس کے لئے ہمیں دیکھیں ایک تو سب سے پہلے اپنے کو ہائیڈریٹ رکھنا ہے یعنی کہ ہمیں چھے سے آٹھ گلاس پانی چرور پینا ہے کیونکہ چاہیں وہ پانی پیئیں جوس پیئیں یعنی لیکوڈ زیادہ لینا ہے زیادہ پانی لینے سے ہماری جو بڑی کی جو گندگی ہے وہ ہماری یورین کے تھری پاورٹ ہوتے جائے گی اور جو کھانے میں جو موجود نیٹیشنس ہیں وہ ہماری بڑی میں ایبزورپ ہوتے رہیں گے اس کے علاوہ شراب کیفین تماغو یہ چیزیں نہ لیں اور اسموکنگ نہ کریں اسموکنگ جو ہے ہماری بڑی کو ڈی ہائیڈیٹ کر دی یعنی سریر کے پانی کو سکھا دیتی ہے اور جب بڑی ڈی ہائیڈیٹ ہو جائے گی تو اس سے ہماری بڑی پر سرنکلز بننے لگ جاتے ہیں اس کے علاوہ نین پوری کرنی چاہیے یعنی کہ کم سے کم چھے سے آٹھ گھنٹے جروس ہونا چاہیے اگر نین پوری نہیں ہوگی تو چہرے کے نیچے ڈارک سرکلز کا دکھائی دینا تھکان دکھائی دینا فائن لائنز دکھائی دینا تو اس طرح کی پروبلمز آنے رکھتے ہیں اور پفی آئیس ہو جاتی ہیں اس کے علاوہ کھانے کی کچھ چیزوں کو آوائیٹ کرنا چاہیے جیسے ریفائنڈ سٹارچ میدہ پاستہ وغیرہ ہو گیا یا ریفائنڈ سگر کی چیزیں ہو گئیں اس کے علاوہ زیادہ سٹارچ والا آلو ہو جاتا ہے اور زیادہ نمک ہے ان چیزوں کو یوز نہ کریں اس کے علاوہ ڈبہ بند والی چیزیں ہیں جیسے جو میں جوس ہے یا کھانے کی کوئی چیزیں یا اور کوئی مٹھائی وغیرہ آ رہی ہے ڈبہ بند میں تو اس طرح کی چیزیں یوز نہ کریں تلی ہوئی چیزیں جنگ فوڈ وغیرہ یوز نہ کریں زیادہ سپائسی وغیرہ والی چیزیں بھی یوز نہ کریں فرینڈس اس کے علاوہ برکاؤٹ جرور کرتے رہنا چاہیے برکاؤٹ کا مطلب ہو گیا کہ کچھ نہ کچھ فیڈیکل ایکٹیوٹیز ہوتی رہنی چاہیے جیسے کی دوڑنا ہو گیا یوگا ہو گیا ایکسرسائز ہو گیا یا اس کے علاوہ سائیکل وغیرہ چلانا یعنی کی کوئی نہ کوئی فیڈیکل ایکٹیوٹیز جرور کرتے رہنا چاہیے اس سے کہ ہماری بوڈی ایکٹیو رہتی ہے اور بلڈ سرکولیشن اچھا بنا رہتا ہے جس سے سمیہ سے پہلے ہم کو بڑاپا نہیں آتا ہے اس کے علاوہ زیادہ کاؤسمنٹکس یوز نہ کریں کبھی پارٹی بغیرہ میں جانا ہے تو کبھی ٹھیک ہے یوز کریں لیکن زیادہ کاؤسمنٹکس میں کیمکل ہونے کی وجہ سے وہ اسکن کو نقصان دے سکتی ہے اور لوکل کاؤسمنٹکس زیادہ کاؤسمنٹکس تو بلکل بھی یوز نہ کریں اور اس کے علاوہ بیٹامین ٹی کی کمی بوڈی میں نہ ہونے میں اس کے علاوہ ڈائیٹ اچھی لینی چاہیے ایسی ڈائیٹ لیں جس میں بیٹامین اور منزلز ہونے چاہیے اور اس کے علاوہ پروٹین رچی پروٹین ہونا چاہیے اور فروٹس زیادہ لیں سبجیاں زیادہ لینا چاہیے اس کے علاوہ جب بھی آپ دھوپ میں نکلیں تو یا تو کالا چسمہ لگا کر نکلیں یا پھر سنسکین لوسن جس کا ایس پیر تھرٹی ہونا چاہیے تو وہ سنسکین لوسن لگا کر نکلیں کیونکہ دھوپ میں نکلنے پر جو سن لائٹ کی الٹا والے ٹریز وہ جب ہماری سکین پر پڑتی ہے تو یہ جو کالیجن ٹیسو ہے اس کو توڑ دیتی ہے اور کالیجن ٹیسو کا کام ہے کہ باڈی کو اسکین کو ٹائٹ بنا کر رکھنا اور جب کالیجن ٹیسو ٹوٹ جائے گا تو ہماری اسکین لوز پڑھنے لگ جائے گی اور لوز پڑھنے سے رنکل اور فائن لائن دکھائی دنے لگ جائیں اس کے علاوہ سن لائٹ کی الٹر والے ریز جو ہیں یہ میلانین اس کے علاوہ دھوپ جو میں اگر زیادہ رہیں گے تو جو الٹر والے ریز ہمارے اسکین سیلز کو بھی نقصان کرتی رہتی ہے تو اگر ہم سنسکین لوز سل لگا کر اگر باہر نکلیں گے تو ہماری الٹر والے ریز سے کافی حد تک سیفٹی ہو جائے گی اور گوبل بغیرہ یعنی کالا چسمہ لگا کر بھی نکلیں تو اس سے بھی دھوپ سے پولیسن سے کافی بچا ہو جائے گا اس کے علاوہ اسٹریس سے بچنا چاہیے جو لوگ زیادہ اسٹریس لیتے ہیں ان لوگوں کو بڑھاتا چل دی آتا ہے کیونکہ اسٹریس لینے سے بار بار اسکین کا سکڑنا فیلنا یہ جو ہے اسکین رنکلز اور فائن لائنز کو ڈالتا ہے اس کے علاوہ جو پروڈکٹس ہم یوز کریں کاسمیٹکس کے انٹی آکسیڈنٹ والے اسکین پروڈکٹس یوز کریں آج کار مارکیٹ میں بہت ساری ایسی انٹی آکسیڈنٹ والی کریم آتی ہیں اس کے علاوہ ڈرائی سکین ہونے سے بچائیں ڈرائی سکین اگر ہماری رہے گی تو ہمیں فائن لائنز رنکلز یہ چل دی پڑھیں گی اس لیے ڈرائی سکین سے بچنے کے لئے ہمیں کوئی بھی موسٹریز لوسن لگاتے رہنا چیئے رات کو سونے سے پہلے لگا رہے سکین ریٹین آتی ہے اس کے لئے بہت اچھی کریم ہے یہ کریم ایک طرح سے بیٹامین اے کا ہی ٹائپ ہے اور یہ کریم میں سمجھے آپ کے اس کے پرانے سیلز ان کو ختم ہونے سے بچاتی ہے اور اس کے علاوہ جو جتنی بھی کیل ہے مواسی ہیں پیمپلز وغیرہ ساف کریں دھوکر ساف کر کے پھر ڈرائی کر کے اس کے بعد کوئی بھی موسی ریزر لوشن لگا لیں اور پھر پندرہ بیس منٹ کے بعد میں اس ریٹین کریم کو لگا لیں اور صبح اٹھ کر اس کو ساف پانی سے دھو 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 لگا لگ اب فرنس بات کرتے کہ اگر کسی کو اس طرح سے چہرے پر رنکل سے فائن لائنس بن گئی ہیں تو ہم اس کو ہوم ریمیڈیز سے کیسے ٹھیک کر سکتے اینٹی آکسیڈنٹ ہے اس کے علاوہ اس میں بیٹامین اے بیٹامین ڈی اور بیٹامین ای ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ سن لائٹ کی ہماری الٹا وائل ٹریس سے بھی ہماری سیف پی کرتا ہے اس کے علاوہ شہد اور نیبو ان دونوں کو ملا لیں دو چمچ نیبو ملا لیں ان دونوں کو ملا کر اس کے جو اپنے چہرے پر ہلک 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 پانی سے دھول لیں اس کے علاوہ ایک چمچ ناری الک اویل لے لو اور ایک چھٹکی حلدی ان کو ملا کر جہا جہا رنکل ہو رہے ہیں اس جگہ پر لگائیں اور میری ویڈیو سے ریلیٹیڈ آپ کو کوئی question پوچھ سکتے ہیں اور فرنس آپ کو میری ویڈیو پسند آئیے تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور جو بیل آئیکن دکھائی دیر آئی اس بیل آئیکن کو کلک کریں جس سے ہماری جو بھی نئی ویڈیو آئے گی اس کا نوٹی پی کیسن سب سے پہلے آپ تک پہنچ دارے گا ٹھیک دوستو ملتے اگلی ویڈیو میں تب تک بائی